موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں قدو گوش کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار سے بنتی ہے آج کل بچے جو ہیں وہ حالی سبزیاں کھاتے نہیں ہیں اور اگر آپ اس میں اس طرح سے گوش ملا دیں یا کچھ بھی اور چکن ملا دیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی قدو گوش کی ریسپی بہت ہی آسان ہے سمپل سی ریسپی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین لینا ہے اس کے اندر ہم نے آئل ایڈ کر دینا ہے آئل تقریباً ون فورت کپ میں نے آئٹ کیا ہے اس کے اندر میں دو میڈیم سائز کے پیاس کو آئٹ کر رہی ہوں سلائز کر کے دو تین منٹ کے لیے آپ اس کو پکائیں تاکہ یہ بلکل سوفٹ سا ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا جس ٹائم یہ سائٹ سے براؤن ہونے لگے گا اس ٹائم تک ہم نے اس کو پکانا ہے اب اس ٹائم پہ یہ تھوڑا تھوڑا سائٹ سے براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور سوفٹ بھی ہو گیا تھا تھوڑا سا تو اس کے اندر میں نے آئٹ کیا ہے گوش گوش میں نے ادھر پون لیس لیا ہے آپ چاہیں تو آپ ہڑی والا گوش بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریبا میں نے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا گوش دیا لیا تھا اب اس کو مکس کر دینا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اب جب اس کو مکس کر لیا تھا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوئے تو اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ادھا کلسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اب اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس سارے جو نمک ہے اور ادھا کلسن کا پیسٹ ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑنا ہے تو یہ اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے اور آئل اوپر آ جاتا ہے اس ٹائم تک اس کا پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا تھا اور اس کے اندر سے آئل بھی اوپر آ گیا تھا تب تک میں نے اس کو پکایا تھا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں آئٹ کروں گی بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ گوشت کے اندر یہ سارے مثالیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان کا بہت ہی اچھا سا فلیور اس کے اندر آئے گا اس ٹائم پر اس کی بہت مزیدار سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ نے اس کے اندر ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے ون اڈ ہاف گلاس پانی ایٹ کیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر ٹوماٹر ایٹ کرنے ہیں ٹوماٹر اس طرح سے میں نے ہاف میں کٹ کر لیا تھے اور چار ٹوماٹر میں نے لیا تھے اب ان سب ٹوماٹر کو آپ نے اس طرح سے آپ نے گوشت کی اوپر رکھ دینا ہے ان کو سارے ٹوماٹر رکھنے کے بعد ان کو آپ نے ڈھام کے اس کی اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے آپ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں اور اس کا جو ہیٹ ہے وہ نارمل آپ نے رکھنی ہے اب دس منٹ گزرنے کے بعد ان کے چھلکے بلکل سوفٹ ہو جائیں گے یہ ٹوماٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس طرح سے چمٹے کی مدد سے یا کسی بھی فوک کی مدد سے آپ نے سارے ان کے چھلکوں کو اتار دینا ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ تو آپ نے ان سب کو نکال لینا ہے اب جس ٹائم پہ ان کے سارے چھلکے اتر جائیں گے اس ٹائم پہ آپ نے ٹوماٹر کو تھوڑا سا اس طرح سے چمچ کی مدد سے پریس کرنا ہے تاکہ ان کے جتنے بھی یہ ٹوماٹر ہیں وہ سارے اس کے اندر اچھی طرح سے گل جائیں اس ٹائم پہ یہ سارے ٹوماٹر گل جاتے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ اس کو مکس کرنا ہے اور سارے ٹوماٹر کو اس طرح سے چمچ کی مدد سے دبا کے آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے اب اس ٹائم پہ سارے ٹوماٹر جو تھے وہ گل چکے تھے اور اچھی طرح سے یہ بھونے گئے تھے اب آپ نے ٹھکن رکھ کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے جس ٹائم تک اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور پانی تھوڑا تھوڑا ڈرائے ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا تھا آئل بھی آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے بھون لینا ہے اس ٹائم پہ گوشت بلکل گلہ نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا یہ کچھا ہی ہوگا تو اب میں نے ادھر لیے ہیں قدو قدو اس طرح سے میں نے یہ والے قدو لیے ہیں ان کو آپ نے کٹ لینا ہے اس طرح سے اور دھو کے رکھ دینا ہے اب یہ قدو اس کے اندر اٹ کرنے آپ نے اور اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لے تاکہ سارے گوشت کے اندر یہ قدو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں قدو جو تھے وہ میں نے آدھا کلو سے تھوڑے سے یہ زیادہ ہوں کے لیے تھے اب ان کو آپ نے ڈھام کے رکھ دینا ہے تھوڑی تیر آپ ڈھاپیں گے تو یہ جو قدو ہیں یہ اپنا پانی ہودی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے یہ پانی اپنا چھوڑ دیں گے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کو تقریباً آپ پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑی تھوڑی تیر بعد آپ اس کے اندر چمت چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائیں اب اس ٹائم پہ یہ قدو پندرہ منٹ گزرنے کے بعد یہ بلکل اچھی طرح سے گل چکے تھے پک چکے تھے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو گوشت تھا وہ بھی اچھی طرح سے گل چکا تھا اس ٹائم پہ تو آپ نے انڈ پہ اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے انڈ پہ اس کی اوپر گرم مسالہ اٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے ایک دفعہ اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ادھر یہ بلکل تیار ہو گیا تھا پک کے اب اس کے اندر آپ نے انڈ میں گارنش کرنا ہے ہرہ دھنیا کر دیں تین میں نے ہری مرچے لی تھی وہ اٹ کر دی تھی اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گرم گرم یہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے انڈ پہ آپ اس کی اوپر دوبارہ سے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے گارنش کر دیں اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ آپ ضرور بنائیں اور اس کا آپ نے فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ